اسلام علیکم آپ نے کافی ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے جو ماوس سے زیادہ کی بورڈ یوز کرتے ہیں اور ماوس کے مقابلے میں کی بورڈ سے ایزیلی اور کوکلی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بھی کمپیوٹر پر فاسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے دوستی کرنی پڑے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے کی بورڈ شارٹ کٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ نورملی یوز نہیں کرتے اور جس کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نیوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے شارٹ کٹ نمبر ون کریئٹ ورچول ڈسٹوپ اگر آپ کے ڈسٹوپ پر مختلف اپلکیشن اپن ہیں اور آپ اس کو کلوز بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں آپ ایک فریش ڈسٹوپ بنا سکتے ہیں جس کو ورچول ڈسٹوپ کہتے ہیں اس کے لئے آپ اپنی کیبورڈ سے ونڈو کی کنٹرول کی اور ڈی ساتھ پریس کریں آپ کا نیا ورچول ڈسٹوپ اپن ہو جائے گا اس ڈسٹوپ پہ آپ اپنی مرضی کے اور اپلکیشن اپن کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے کئی ورچول ڈسٹوپ بنا سکتے ہیں ورچول ڈسٹوپ کے درمیان سوچ کرنے کے لئے آپ کیبورڈ سے ونڈو کی کنٹرول کی اور ایرو کیز ساتھ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسٹوپ سوچ ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کسی بھی ورچول ڈسٹوپ کو کلوز کرنے کے لئے اپنے کیبورڈ سے ونڈو کنٹرول اور ایف فور پریس کریں ہم اکثر زیادہ یوز کرنے والے سوفٹرز کو ٹاسک بار پہ پن کر لیتے ہیں تاکہ ہم تو ایزیلی ایکسیس کر سکیں ٹاسک بار پہ ہر اپلیکیشن کو کاؤنٹ نمبر اسائن ہوتا ہے کسی بھی اپلیکیشن کو کیبورڈ سے اپن کرنے کے لئے ونڈو اور اس کا متعلقہ نمبر پریس کریں فور ایکزامپل مجھے ویجوال سٹوڈیو اپن کرنا ہے ویجوال سٹوڈیو کا سیکوینس میرے کمپیوٹر پہ left to right 6 ہے تو میں اپنے کیبورڈ سے ونڈو پلس 6 پریس کروں گا میرے اپلیکیشن اپن ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے شورٹ کٹ نمبر 5 سپلٹ یور سکرین اگر آپ سائیڈ بائی سائیڈ دو اپلیکیشن کو اپن کرنا چاہتے ہیں ایک left پہ ایک right پہ تو کسی بھی اپلیکیشن کو اپن کر کے ونڈو پلس right کی تو وہ right align ہو جائے گا اور دوسرے اپلیکیشن کو اپن کر کے ونڈو پلس left کی تو وہ left align ہو جائے گا شورٹ کٹ نمبر 6 چیک ریننگ اپلیکیشن اگر آپ کو چاہیے کہ میرے سسٹم پہ کتنے اپلیکیشن اپن ہیں تو اپنے کیبورڈ سے کنٹرول alt اور tap پریس کریں سارے اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائیں گے شورٹ کٹ نمبر 7 چیک ایکٹیویٹی ہسٹری اگر آپ کو اپنی ایکٹیویٹی ہسٹری چاہیے کہ پورا دن میں نے کون کون سی فائلز اپن کی ہے تو آپ اپنے کیبورڈ سے windows اور tab پریس کریں شورٹ کٹ نمبر 8 switch between app اگر آپ کو ککلی ریننگ اپلیکیشن کے درمیان سوچنگ کرنی ہے تو آپ اپنے کیبورڈ سے alt اور tab پریس کریں کسی بھی اپلیکیشن پہ tab چھوڑ دیں تو وہ اپلیکیشن اپن ہو جائے گا شورٹ کٹ نمبر 9 program management and troubleshooting اگر آپ کے کمپیوٹر کا ram چھوک ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی unwanted application forcefully stop کرنا ہے تو آپ کے لئے یہ شورٹ کٹ کرامد ہے آپ اپنے کیبورڈ سے control, shift اور skip پریس کریں کسی بھی ٹرپل شوٹنگ کا سکرین اپن ہو جائے گا اس میں جو بھی اپلیکیشن آپ کا زیادہ cpu یا ram کھا رہا ہے تو اس کو آپ بند کر سکتے ہیں شورٹ کٹ نمبر 10 open file explorer اگر آپ کو file explorer اپن کرنا ہے تو اپنے کیبورڈ سے window اور e پریس کریں شورٹ کٹ نمبر 11 use the magnifier اگر آپ کو reading کے دوران کوئی magnifier کی ضرورت پڑتی ہے windows minus پریس کریں گے تو magnifier کے جو zoom level ہے وہ decrease ہونا شروع جائے گا اور plus کے ساتھ increase ہوگا شورٹ کٹ نمبر 13 access the settings اپنی سسٹم کی settings کو access کرنے کے لئے اپنے کیبورڈ سے windows اور eye پریس کریں شورٹ کٹ نمبر 12 use action setup اگر آپ کو quickly action setup کی screen چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنی سسٹم کی notification کے ساتھ ساتھ wi-fi کے connection کے setup location enable disable battery saver enable disable tablet mode پہ easily اور quickly shift کر سکتے ہیں action setup کے لئے اپنے کیبورڈ سے window اور eye پریس کریں شورٹ کٹ نمبر 14 minimize and maximize all open applications اگر آپ کو سارے applications کو ایک ساتھ minimize کرنے کی ضرورت ہے تو آپ window اور d press کریں same اگر windows update دوبارہ پریس کریں گے تو سارے applications جو minimize ہوئیتے ہیں وہ دوبارہ maximize ہو جائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی